اور اب اگلا مقابلہ لانیتا شرابو اب آ رہی ہیں سی ڈی آر پنجاب رویلز کی اور سے بھارتی امول کی پریانکا فوگا آج ہی کے مقابلے میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ 48 کلوگرام ویٹ کٹیگری میں ویمنز ریسلرز نے کتنا شاندار مقابلہ کیا ہائیس سکورنگ میچ رہا لیکن فلحال دو اور پولادی لڑکیاں 53 کلوگرام ویٹ کٹیگری میں آتے ہوئے بینگلورو یودہ اس کی طرف سے دلیتا شرابو اور پنجاب رویلز کی طرف سے پریانکا فوگا لالیتا کی بات کرے 21 ورشے ہیں تین مقابلے کھیلے ہیں اور تینوں ہی ان کے نامیر ہیں براجے کا سامنا کرنا پڑا ہے اور لگ بک وہی حال ہے اگر آپ دوسرے کی دوسری طرف پریانکا فوگاٹ کا بھی دو مقابلے دونوں ہی ہارے ہیں نیشنل گیز میں حالانکہ گولڈ میڈلون کے نام رہا تھا اور یہ ایک بڑا مقابلہ مرندر مالک ریفریز مقابلے کے لیے اور اگاز ہوتا ہوا اس مقابلے کا اہم مقابلہ رہے گا دونوں ٹیموں کے لیے فاس طور پہ سی ڈی آر پنجاب رویلز کے لیے کیونکہ پچھنا مقابلہ جیتے ابھی بھی ایک دو سے پچھڑ رہے ہیں اس فکسچر کے اندر ریانکا پچھلے جو فکسچر کھیلی تھی اس کے اندر بلوک کری گئی تھی دو ہاری ہیں باؤٹس جو انہوں نے کھیلے ہیں ایک باؤٹ میں بلوک ہوئی لیلی تک تین باؤٹس کھیلی ہیں ابھی تک اب تک روڑیشنگ لیگ کے اندر تینوں کی تینوں ہاری ہیں اور مانو باز دونوں کا ہی تھوڑا سا کم اور جگیا سا ہوگی کم سے کم ایک جیت اپنے نام درج کرنے کی بلکل اور آدمی شواس مان لڑھا جاتا ہے جب آپ جیتے نہیں ہیں تھوڑا سا مانو باز میچے رہتا ہے اور یہی کاران ہے دونوں چاہیں گی جیتے ہیں بینلور یوداس کے لیے یہ بڑا مقابلہ ہے بڑا میچ ہے آج اور لیلی تک یا کر اپنے بعد کی موبائی کے برد میں یاد ہے دس شونے سے وہ ہاری تھی اور ہرینہ کے برو چھے شونے سے اپنا کھاتا بھی نہیں کھولا دونوں مقابلوں میں جی ہاں دونوں ہی اپکمنگ ریسلرز ہیں 21 ورش یہ دونوں ریسلر یہاں پر یہ ایکسپیرینس بھی ان کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے پہلے جیسا کی یانا ریٹگین اور علیسہ لامپے نے دکھایا کہ ویمن ریسلرز بھی بہت اورتی بہت اورجا کے ساتھ کھیل سکتی ہیں بھارتی ریسلرز کیلئے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ ان سے کچھ سیکھیں اور ساتھ ہی آپ بھی ہمیں فیس بک پر لائک کر سکتے ہیں ہمارے پیج پر جاتے ہیں یہاں جیسے آپ پسند کر رہے ہیں اس کھیل فلادی کو اس پرو ریسلنگ لیگ کو ملحال روکتے ہوئے ہدایت دیتے ہوئے یہاں پہ ریفری باتا ورن ہے کیا محول نظر آ رہے ہیں تمام کرشک آتے ہوئے اور دونے ٹیموں کے لئے کامی سمرتا ہے یہ یاد رکھئے اتر پردیش کی لیگ ہے یعنی کی ہم اس سے پہلے دیش کے الگ الگ حصوں میں جا چکے ہیں نئی دلی اس کے بعد ایکشن شفٹ کرا لدھیانہ گئے اس کے بعد گئے گڑگاؤں ہریانہ کے اندر اور اب گوتمبود یونیورسٹی کے انڈور سٹیڈیوم گریٹ آنویڈا کے اندر یہ مقابلے کے لئے جاتے ہوئے آج اور ایسا لگ رہا ہے رمن یہاں پہ پیسیوٹی ٹائم کا جو نیام ہے یہاں پہ لاغو ہوتا ہوا وہ ہدایت دیا یہاں پہ ریفری نے کہ کچھ جلد بازی کرنی ہوگی اکرمکتہ دکھانی ہوگی ابھی تک کوئی بھی آنکھ نہیں رمن نے جیسے محول کی بات کی گوتمبود یونیورسٹی انڈور سٹیڈیوم میں دو نو ہی ٹیمز کے بیچ بہت بڑیہ فیلحال درشکوں کا سپورٹ ہے اور تھرٹی سیکنڈز کا رول پلے میں آگیا ہے جیہاں بلکل پریشر اب پریانکا فگاٹ کے اوپر کیونکہ انہیں سکور کرنا ہوگا ٹیڈیر پنجاب رویلز کی بات کریں تو ان کے ہمیشہ جو سپورٹر ہیں بڑے سپورٹر ہیں کو اونر بھی ہے رومیندر ابھی بھی موجود ہے مقابل آپ دیکھتے ہوئے اگلکی چاوان کے لیے بھی زیادہ حریانہ گئے وہاں بھی ان کی ٹیم کو جیت ملی حجر یاد رکھیں سٹی ڈی آر پنجاب رویلز ابھی بھی پیچھے چل رہے ہیں اس مقابلے میں پریشر فیلحال ان کے ریسلر پہ برکرا بازی پلٹتے ہوئے سمیں نہیں لگتا اور یہی یہ کھیل فلادی ہے کب کروٹ لے جائے کسی کو نہیں پتا پر اس سمیں پہلے آنکھ ملتے ہوئے لڑیتا شہرابت کو کیونکہ وہ پیسیوٹی کا جرور 30 سکنڈ کے اندر سکور کرنا تھا پریانکہ کو وہ کرنے میں کامیاب نہیں رہی اور آنکھ ملتا ہوا لڑیتا شہرابت کو ایک شنے سے آگے ہیں فوگاٹ سسٹرز بہت مشہور ہو چکی ہیں ریسلنگ کے شیطر میں بھارت کی طرف سے اور پریانکہ فوگاٹ ایک اور اگرتا ہوا ستارہ ان کی طرف سے لیکن پلحال لڑیتا شہرابت نے ایک آنکھ دلا دیا ہے بہت میندی بڑا تھا بینگلورو کے پاس ابھی تک اس پہلے راؤنڈ کے بعد پہلے راؤنٹ سباب ہوتا ہوا اور وہی اپنے پہ آدیش دیتے ہوئے ریفری ہدا انتر نہیں ہے دونوں ریسلرز کے بیچ میں ویمنز 53 کلوگرام ویٹ کٹیگری کا مقابلہ چلتے ہوئے بینگلورو یودہز کی لالیتا شرابت نے اپنی ٹیم کو پہلے راؤنڈ میں بڑھا دلا دی حالانکہ بہت ہی چھوٹی بڑھتے ایک شونے سے آگے ہیں ان کا سامنا کرتے ہوئے پریانکا فوگاٹ سی ڈی آر پنجاب رویلز کی پچھلی جو ویمنز کٹیگری کی باؤٹ ہوئی تھی اس میں 38 انگ سکور ہوئے تھے مجھے ایسا لگا وہ 48 kg ویٹ کٹیگری نے ان کے بھی انگ سکور کر دی ہیں جی آر کیونکہ ابھی تک اس مقابلے میں ماترے ایک ہی انگ سکور ہوا ہے پر یہ نرنائک راؤنڈ رہنے والا ہے یہ دوسرا راؤنڈ آخری راؤنڈ یاد رکھئے دو راؤنڈ ہوتے ہیں تین تین منٹ کے اور پھر وہ باؤٹ پوری ہوتی ہے یہاں پر تاہاں اگریسیب دکھتی ہوئی لالیتا لیکن اپنے ہی پہترے میں پھستی ہوئی پریانکا نے اچھی باپسی کری یہاں پکڑ بنا لی ہے سنگل لے گھٹاک کر سکتی ہے کنٹرول میں نہیں آئی ہے ابھی تک اس ہولڈ کے یہاں پکڑ کافی بڑی آیا ہے حالانکہ یہ پریاس کر رہی ہے لالیتا یہ کسی طرح سے نکل جائے سنگل نیک کا ٹیکل بہت پڑی آ کرتی ہوئی وہاں پہ ابھی جب تیک ڈاؤن ہوا نہیں ہے یہاں پلکٹے کی کوشش ضرور کرتی ہوئی لیتا لیکن خود اپنے آپ کو بچانا ہوگا اور اسی خطرے کی پوزیشن باتی ہوئی دونوں ہی ریسلرز کافی آکرامک نظر آ رہی ہیں راؤنڈ ٹو میں اور ایک بھی انچ ادھر سے ادھر نہیں ہو پایا ابھی تک کوئی بھی ہولڈ ابھی پکا نہیں اسی ورے سے اب جا کے دو ایک سکور کیے پریانکہ نے پہلے ہم سی ڈی آر پنجاب روائلز کے لیے اس مقابلے میں دو ایک سے آگے پریانکہ جی بلکل اب ٹیک ڈاؤن ہوتا ہوا اور یہی کاران ہے کہ آپ پنجاب کو بڑا ملتے ہوئی ایسا الگا تھوڑی سی جو رنیتی ہے پریتی اسے بدلاف کیا ہے ایک الگ سوچ لے کے آئی ہیں کیونکہ کچھ الگ تو کرنا ہی ہوگا جی بلکل اور پریانکہ فوگاٹ نے سی ڈی آر پنجاب روائلز کو ایک نئی امید دلائی ہے اس راؤن ٹو میں دو آنکھ اب ان کے خاتے میں آ گئے ہیں اور پھر سے جیسا کہ آپ کہتے آ رہے ہیں ہوا کسی بھی طرف کا رکھ لے سکتی ہے اور بینگلورو یودھاز اب دباؤ محسوس کر رہے ہوں گے جی بلکل اور جوکم تو لازمی ہے بینہ جوکم کچھ نہیں ملتا اور جوکم لیتے ہیں وہی ساسی ہوتے ہیں اور ساسی ہونا پڑے گا یہ کھیل فلادی ہے مجھے لگتا ہے انسپیریشن یہاں پر لینا ہوگا لالیتا کو اپنی آئیڈل بابیتا سے کیونکہ آئیڈلائز کرتی ہے بھلے ایک فوگٹ کسی جنہوں اگر فیملی سے آئی ہو ایک اور ایسٹر سے لڑ رہی ہے پریانکہ سے لیکن لالیتا آئیڈلائز بابیتا کماری کو کرتی ہے جو فوگٹ سسٹرز ہیں ان میں سے ایک جی ہاں موٹیویشن کی ابھی بہت ضرورت ہے لالیتا کو کیونکہ پہلے راؤنڈ میں انہوں نے بڑا دلہ دلہ ضرور دی تھی بینگلورو کی ٹیم کو لیکن فلحال پریانکہ نے اچھی شروعات کی لیکن اب لالیتا اچھی پوزیشن میں آ رہی ہے اور یاد رکھیں پریانکہ فوگٹ نے ہے نیشنل گیمز میں اسی ورش گولڈ میڈل ان کے نام رہا تھا تو کہیں نا کہیں وہ لے ہے ان کے پاس وہ کونفیٹنس ہے اب یادہ سامن ہے اس دوسرے راؤنڈ میں یہاں پہ تھوڑی سی مشکل میں نظر آتی ہوئی جی ہاں جہاں راؤنڈ ون میں تھوڑا پیسل پلے تھا دونوں ریسلس کی طرف سے راؤنڈ ٹو میں ایکشن کی کوئی کمی نہیں رہی حالانکہ سکورڈ اتنے نہیں کر پائے ہیں پوائنٹ اور اب ہم پانچ منٹ 20 سیکنڈ کی طرف آ گئے ہیں اور فیلحال ہوتی کم ہے جو دونوں ریسلس کے بیچ کا انتر ہے دو ایک پنجاب کی فیور میں اور ایسا لگ نہیں رہے پیتھی کی انتر یادہ نہیں رہے گا یہ وہ مقابلنی ہے یانہ یالیسہ کا دھا پہ بہت کانٹے کی ٹکر ہے وہ قریبی ماملہ ہے اور یہ جو اب 20-25 سیکنڈ شیش ہے یہ بہت اہم اور نرنائک لینے والے ہیں دال مکنی کی بڑی شوکین ہے لالیتا دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ رنگ دکھائیں گی یہاں پر آخر میں پوائنٹ بٹورنے کے لئے ان کو اگر جید گے تو آپ کو ضرور کھائیں گے دال مکنی چانسز کم لگ رہے ہیں کیونکہ فیلحال بڑت تو پیامتا کے پاس ہی ہے پنجاب کے پاس دو ایک کی بڑت ہے اور آخری کے دو سیکنڈ اور یہ مقابلہ سماپتی کیوں اور ایسا لگ رہا ہے دو اگ سکور کر لیا دو اگ ملتے ہوئے یہاں پر لالیتا شہراوات کو اور وہ دو اگ کتنے مہت کو پونڈ رہے وہ صاف صاحر ہوتا ہوا کیونکہ چھ منٹ سم آف اور اس باؤٹ کی وجہ تھا لالیتا شہراوات اور جی ایز ڈاولیو بینگلورو یو دھاز اس باؤٹ کو جیتے ہوئے پروٹیسٹ کے آرہا ہے یہاں پر پنجاب کے خیمے نے سپانج فیک کر پروٹیسٹ آئی ہے پر نتیجہ آ چکا ہے اب کس بات کی پروٹیسٹ ریپلی پر نظر ضرور ڈالنی ہوگی رامان کیونکہ آخری کے کچھ پلوں میں وہ پوائنٹ سکور کیا تھا لیکن ریفری نے خارج کر دیا ہے پروٹیسٹ کو لالیتا شہراوات جیتے ہوئے یہ مقابلہ اور اب تین ایک سے آگے اگر آپ بات کر رہے ہیں بینگلورو یو دھاز کے لیے اچھی بڑت ان کو مل چکی ہے یہی کارن ہے اگلا مقابلہ بہت اہم رہے گا سوڈیر پنجاب رویلز کے لیے انتیم تین سیکنڈ کتنے بہت پونڈ رہے جیت ملی لالیتا شہراوات کو اور یہ ایک اہم جیت ہے کیونکہ تین ایک سے آگے ہوتی ہوئی بینگلورو یو دھاز کی ٹیم اور کتنی قریب تھی جیت کے پریام کا فکاٹ لیکن ایک بار پھر تھار کا مو دیکھنا پڑا ہائیلائٹس پر نظر ڈالتے ہیں اس باؤٹ کے ایک لو سکورنگ باؤٹ رہا شروعاتی راؤنڈ کے اندر کچھ زیادہ ایکشن دیکھنے کو نہیں ملا دو نئی ریسلرز ایسا لگا جیسے ایک دوسرے کو بھاپ رہی تھی لالیتا شہراوات کو پہلا آنگ ملا تھا جب پیسیوٹی رول کے تحت ایک آنگ لینے میں کامیاب رہی تھی لیکن پھر لالیتا شہراوات کے اوپر پریشر آیا جب پریانکہ فکاٹ نے دو آنگ بٹورے ٹیک ڈاؤن کیا دو ایک سے آگے ہو گئی اور ایسا لگ رہا تھا جیت پائیں گی لیکن انتیم تین سیکنڈ کے اندر اندر لالیتا شہراوات نے اس باؤٹ کو پلٹا ٹیک ڈاؤن کیا دو آنگ بٹورے اور یہ دو آنگ جو تھے کتنے اہم رہے کیونکہ تین دو سے جیت درج کری لالیتا شہراوات نے یہ تھا وہ آخری پہنٹرہ جیت ڈلا گیا ان کو تو اب تک یہ گھٹا ہے تین ایک سے آگے ہے جیس ڈاویو بینگلورو یو دھاز سی ڈی آر پنجاب رویلز کے خلاف پپی اس سمیں میٹ سائٹ پر دیکھتے ہیں کن سے بات کر رہی ہیں وہ لالیتا آپ نے بینگلور کا منوبال بنا کے رکھا اور ان منٹ پہ آپ فائٹ جیت گئے ہیں کیا لگ رہا تھا آپ کو فائٹ کرتے کرتے کہ جیت پائیں گی یا نہیں جیت پائیں گی جیسا یہاں پہ اپنا دینا چاہتی تھی بیسٹ بیسٹ نہیں دے پائی ہوں میرے کو جو میں اپنا مطلب میرے کو کونفیڈنس تھا اس باؤٹ کا کہ میں ایک طرفہ جیتوں گی پر میں ایسا نہیں کر پائی پر لاسٹ کی تھرٹی سیکنڈ میں مجھے یہ تھا کہ اب ہار تو گئی ہوں تو کچھ کری لوں پر کونفیڈنس ہی تھا کہ میں باؤٹ جیتوں گی چاہے میرے کو لاسٹ کی دس سیکنڈ میں کیوں نہ مل جائے اس باؤٹ کے لیے ایک بات بتائیے آپ اس فائٹ میں اپنا بیلنس کیسے بنا کر رکھتی ہے مطلب کوئی آپ کو مار رہا ہے ایسا لگتا نہیں کی رولز بھاڑ میں گئے اب تم اس کی بتائی کرتو کسی بھی طرح مطلب ایسا تو کچھ تھی ہوتے ہماری ٹریننگ ہوتی ہے کہ ہمیں کس بیترے پر کیسے کیا اپنا ڈیفینس کیسے تیکنی کا کیا بینیفیٹ لے نہ چاہیے اس پر کے ہم اپنے اپوزٹ کو کچھ دے نہیں پاتے ہیں چلیے thank you very much and congratulations let's go and fight more some more موسیقی